جو ہے وہ جاتا ہے حماس کو کہ حماس نے اٹیک کیا حماس نے وہاں پہ لوگوں کی جانے لیں چاہے وہ بچے ہوں گزرگوں چاہے فیمیلز ہوں کسی کو نہیں دیکھا گیا بہت سی فٹیجز ہم نے بھی دیکھئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہیں اب ان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے کچھ نہیں اور انہوں نے جس طرح سے اٹیک کیا تو ایک طریقہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کو روکنے کے لیے تھا اگر سعودی عرب کو روکنا ہے اسرائیل سے بات کرنے کے لیے تو اور کئی طریقے ہو سکتے تھے باتچیت کی جا سکتی تھی یا کچھ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے بات نہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل کو میں اس وقت صحیح سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے لیے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے ریاکٹ کرنا چاہیے جیسے کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں حماس اسی قابل ہے حماس ایک میڈم فلسطین لوگوں میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ وہ اگر ٹارگٹ کرنا تو حماس کو کریں اب سات سو بچہ جو ہے اس کو مار دیا سار اسرائیل میں بھی تو کتنے بچے مارے گئے ان کی کاؤنٹنگ کیے کسی نے یا صرف فلسطین کے بچے جو ہیں وہ بچے ہیں اور حماس میں جو بچے مارے گئے جو لوگ مارے گئے وہ انسان نہیں تھے کیا اور سب سے بڑی بات کہ ایک کنٹری ہے اسرائیل آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ جو سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کنٹری کو بار بار یا کسی انسان کو بھی بار بار یہ کہہ دی ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے ہم تمہیں مانتے ہی نہیں ہم تمہیں ختم کر دیں گے جو بار بار اسلامی کنٹریز کی طرف سے کہا جاتا ہے پاکستان سمیت کہ جی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے اسرائیل کو ہم مانتے نہیں ہیں تو وہ سر بہت کہتے ہیں سر بہت نہیں سر آپ کہاں ر کسی کس نے کہا ہے بتائیں نام لیں سر پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کئی دوسری اسلامی کنٹریز لوگ ہیں نا اچھا سر میں نام نام لے لوں سر تاکہ کل کو میری بھی فوٹو پہ آپ چاہ رہے ہیں ہار لگ جائے مجھے یہ بتائیں کیا کسی پاکستانی اوفیشل نے کہا ہے سر پاکستانی اوفیشل کی ضرورت نہیں ہے جو یہاں پہ ملہ مافیا ہم نے بٹھائی ہوئی ہے وہی کہتی رہتی ہے اور صرف پاکستان کی بات نہیں ہے سر باقی جو اسلامی کنٹریز میں نے کہا میں سمجھے کہہ رہی ہے کسی اوفیشل نے یہ کہہ دیا مجھے تھا ابھی آپ کہہ رہی ہیں وہ ملہ کہتے ہیں ملہ تو بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں ہاں تو بارحصل ملہ کتنے پاورفول ہیں ہمارے ہیں وہ بھی سب کو ہی پتا ہے لیکن باقی کنٹریز بھی یہی سر ان کو جو مانتے نہیں ہیں اسلامی کنٹریز ہر وقت ان کے ساتھ پرابلم ہے اگر کوئی بار بار بلکہ مباشر زیدی ہمارے بڑے زبدست جرنلسٹ ہیں آج کل وہ وہاں ترکی میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر بار بار آپ اگر کسی کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے ہم تمہیں مانتے نہیں ہم تمہیں مٹا دیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ اسی قسم کی اپنے جو ہے ریاکشن کرے گا جو اسرائیل کرتا ہے تو جس دن انہوں نے مان لیا اسرائیل ایک کنٹری ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے وہاں پہ لوگ ہیں تو اپنے آپ یہ فلسطین کا ایشو بھی سالو ہو جائے گا یہ جو ہم نے ایک اپنے دماغوں پر بٹھا رکھا ہے نا کہ نہیں یہودی ہمارا دشمن ہے ہم ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اور اسی قسم کی جو باتیں کرتے رہتے ہیں کئی لوگ ہمارے ہاں زید آمد صاحب اور کئی طرح کے لوگ آپ نے دیکھیں جو کیا کچھ بولتے ہیں دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی اوفیشل پالیسی ہو آپ کا ملک کی لیڈرشپ کہے اگر پچیس کروڑ کا ملک ہے پچیس کروڑ کے ملک میں سے ایک تنظیم ایک گروپ نے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ تو امریکہ کے بارے بھی کہتے ہیں اور امریکہ میں بہ سارے ایسے ہیں جو باقی کہتے ہیں ہم نے دنیاوں ختم کر دینا ہے جو کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں ختم کر دینا ہے مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے عیسائیوں یوہدیوں ختم کر دینا ہے سو انڈویجولز کے بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھیں اسرائیل یو ای نوملائزیشن ہے بہرین کے ساتھ نوملائزیشن ہے اجیپٹ کے ساتھ نوملائزیشن ہے ابھی جو کوسٹن ہے ابھی ہم نے تو اس کو کئی لوگوں نے میں بسکلی اس کو اس طرح ری فریز کرتا ہوں آپ کے سامنے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو حماس نے کیا ہے اس سے پہلے ہر روز فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی گز کے ان کو مارتے ہیں جب دل کیا کسی کو پٹھا کے لے گے جب دل کیا اس علاقے کو جی بفر زون ہے تم اس سے انٹر نہیں ہو سکتے اس سے ایکزیٹ نہیں ہو سکتے اچھا غزہ کے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے میڈم ان کے وہ ایجپٹ سے نہیں نکل سکتے اس میں اسرائیل میں اپنی مرچی سے انٹر نہیں ہو سکتے ایک طرف سمندر ہے سمندر میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایکسیس بارہ نوٹیکل مائلز تک ہوتی ہے لیکن غزہ کے لوگوں کو صرف تھری نوٹیکل مائلز تک جانے دیا انٹرنیشنل سی لگتا ہے ان کو لیکن ان کو نہیں لگنے دیتا تو بہت سرے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں جو فلسطینی ہیں ان کو تو اوریڈی دبا رہے تھے بہت زیادہ اسرائیلی سو انہوں نے اپنا وہ جو دبا رہے تھے تو اس کا رسپونس کیا ہے گو کہ میں حماس کی سپورٹ نہیں کر رہا ان کی کسی تیرر ریکٹ کی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن یہ کہنا کہ حماس نے کیا کئی لوگوں کا کہنا یہ اسرائیل پہلے جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور اس نے اس علاقے کو اکوپائی کیا ہوا ہے آپ بھی ایسے سمجھتی ہیں سر بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں نے اپنی زمین جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کو بیچ رکھی ہے وہ ان کو دیتے نہیں ہیں اس پر قبضہ کر رکھا ہے اب دونوں دوسرے کے اوپر یہی الزام لگاتے ہیں کہ قبضہ کر رکھا ہے لیکن اصل بات کیا ہے وہ تو خیر ہے یہی دونوں جو کنٹریز ہیں وہ جانتی ہوں گی اور اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے چاہے وہ اسرائیل کرے چاہے وہ حماس کی طرف سے ہوا ہے جو کہ ایک ٹرر اورگنائزیشن مجھے تو لگتی ہے مگر یہ ہے کہ کسی نہ کسی بڑی کنٹری کو بیچ میں آکے اس ڈسپیوٹ کو اس پرابلم کو سالف کرنا چاہیے ورنہ یہ اٹیکس اسی طریقے سے جاری رہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسرائیل نے کبھی اٹیک نہیں کیا سریوینی نے کیا ہے لیکن اس وقت اس وقت اگر ہم ابھی اٹیک کو دیکھیں تو حماس نے کیا ہے اور انہوں نے بہت غلط کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو جلا دیا ہے وہ ویڈیوز اور فوٹیجز بھی آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی یعنی ایک دم کچھ منس کے بچے اور اس طرح بہت چھوٹے چھوٹے جو بیبیز ہیں ان کو انہوں نے جلا دیا تو یہ تو ایک طرف تو کہتے کہ جی اسلامی کنٹری ہے ہمارے ہیں تو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بلکل اُلٹ نظر آتا ہے مگر بات ساری یہ میں دوبارہ کہوں گی کہ پہلے اسرائیل کی طرف سے بھی پرابلمز رہی ہیں لیکن جو اس وقت حماس نے کیا ہے وہ بھی بلکل کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا جو تھوڑی بہت ہمدردی رہ گئی تھی پلسطین کے ساتھ وہ اس حرکت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے ان کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا اور جو اسلامی کنٹریز کے لوگ بات کر رہے ہیں خاص طور پر سعودی عرب نے جو کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بات کریں گے ٹریٹ کریں گے تو یقیناً اس کو روکنے کے لیے بھی اٹیک ہو سکتا ہے پلان کیا گیا ہو اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو پاکستان کے اوپر بھی یقیناً پریشور آتا ہے لیکن پاکستان کی اس میں ایس سچ کوئی رول ہے نہیں کوئی خاص سیوائے اس کے کہ ہمارے کچھ لوگ گھوڑوں پر نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے فلسطین والوں کا ساتھ دیں گے لیکن جب تک پہنچیں گے میرے خیال ہے یہ problem solve ہو گئے ہوگی کیونکہ گھوڑوں سے جانے میں بہت time لگے گا لیکن پاکستان اتنا important نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ سعودی عرب اور دوسری کئی countries جو ہیں وہ زیادہ important ہیں کہ وہ جو عرب countries ہیں جو گلف countries ہیں ان کا role زیادہ important ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لیتی ہیں اور وہ کیسے اس issue کو solve کرتی ہیں بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ Arab world اس کو کیسے دیکھتی ہے کیونکہ فلسطینی بھی تو ہمارے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو کوئی lift نہیں کراتے وہ بھی تو سمجھتے ہیں جناب ہمیں کیا ان سے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس چیز کا ہمارے پاکستان میں اندر ہماری حکومت جو ہے وہ تو اب کوئی اتنا officialی اتنا لمبا چوڑا فلسطین کے مسئلے کو follow نہیں کرتی لیکن میں اگلے دن ایک ambassador سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ UN میں جب ہم ان کو کہتے تھے فلسطینیوں کو ہماری مد کریں on کشمیر کے کسی ایک پیرا میں تو وہ کہتے تھے نہیں ہم نہیں کریں کہ ہم آپ کے اسے agree نہیں کرتے یہاں پہ تو لوگوں کو بڑا بخار چھڑا ہوئے اور کہہ رہے ہیں جی کہ فلسطینیوں کے وہ لیکن وہ Arabی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا بھائی ان سے آپ کا ہمارے تو انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں کوئی یاسر رفات محمود عباس غیرہ جتنے وہ سارے انڈیا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے لئے تعلقات کیوں قراب کریں یہ بھی ایک چیز ہے مادم ہمارے ہمیں ایسا کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہم صرف ویسے ہی ایک نوٹنکی کرتے ہیں کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کشمیر ایشو کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم ڈیفرنٹ جگہ پہ وہ بینرز بھی دیکھیں گے جہاں فلسطین کے لوگوں کے لئے ہم پیسہ مانگ رہے ہوں گے اور اپنی جے میں بھر رہے ہوں گے تو یہ تو ہمارے چلتا ہے مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آٹھ جگہ پہ نہ سہی لیکن کئی جگہ پر آپ کو وہ ڈونیشن باکس اور بینرز اور اس قسم کے انجیوز و انجیوز نظر آنے لگیں گی جو کہیں گے ہم فلسطین کے لوگوں کے لئے جو ہے وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں اور اسے ہم دردی جتا رہے ہوں گے اور وہ پیسہ جے میں ڈال رہے ہوں گے سر ایسا تو بہت بار ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا 2.3 ملین لوگ ہیں آج سے زیادہ در ڈسپلیس ہو گئے گھروں میں بلڈنگیں تباہ ہو گئیں گھروں سے نکل گئے تو زیاری بات ہے چندے سے گزارہ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ میں یورپین یونین کو دیکھ رہا تھا یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایٹ ڈبل کر رہے ہیں قطر نے سعودی عرب نے تو پھر زیاری بات ہے انسانیت جہاں جہاں آج اگر افغانستان میں زلزل آیا تو لوگ سپورٹ کریں گے پاکستان میں فلڈز آئیں گے تو لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے موقعے پہ اگر غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا تو دی یو بلیو کہ جو آیا تھا اس کے بعد ابھی تک لوگوں کو جو ہے جو ضروری چیزیں وہ تک نہیں ملی ہیں اپنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کو پڑھئے پلسٹین کی یہ صرف پیسہ جیم میں جائے گا آپ کو یاد ہوگا ہے عمران خان نے ٹیلی تھون اور کیا کچھ کیا تھا کہاں گیا وہ پیسہ جس طریقے سے عمران خان کو فون کالز آ رہی تھیں اور کہاں جا رہا تھا اتنے لاک دینے اتنے لاک دینے اس حساب سے تو پتہ نہیں کتنا پیسہ جمع ہو جانا چاہیے تھا اور اس سے پہلے یہ کشمیر قوس کے لیے بھی پیسے جمع کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا ہے اس سے ہتھیار خریدے ہیں اس سے ٹیررزم کیے اب یہ فلسطین کے نام پہ چندہ جمع کریں گے اور خود کھا جائیں گے جو لوگ بیٹھے ہوں گے کیا ہم اپنے لوگوں کو نہیں جانتے چلیں فلسطین کے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن ہم تو پہچانتے ہیں نا ہمارے لوگوں پر ہمیں تو پتہ ہیں کہ یہ ڈونیشن لے کے کیا کرتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں تو وہی ہوگا مگر بہت ساری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں تو سر اسرائیل میں آپ کے خیال سے کوئی نہیں رہتا تھا خالی تھا وہ میدان تھا وہاں کوئی پبلک نہیں تھی وہاں بھی جانے گئی ہیں اور شروع کس نے کیا ہے حماس نے شروع کیا ہے کیا ضرورت تھی ان کا فیسٹیول چل رہا تھا وہاں پہ کتنے فورینرز آئے تھے جن کی جانے گئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا تو کوئی تمیز ہوتی ہے کوئی صلیقہ ہوتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے کہ جی جاں وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی جانے لے لیں تو کوئی بات نہیں اگر وہ پلٹ کے آپ کو مارے تو جی وہ جی اس نے تو ہمیں مار دیا تو بھئی پہلے تم نے کیا نا تمہیں کیا لگا کہ ادھر سے ادھر سے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور ماریں گے اسرائیل چھوڑ دے گا ان کو یہ خیال دا کیا انہیں نہیں پتا اسرائیل کتنا سٹرونگ ہے اس کے پاس نیوکلئر ویپنز بھی ہیں اور اسرائیل ان سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے اس کے ساتھ امریکہ کھڑائے دوسری کنٹریز کھڑی ہیں سر وہ پاکستان کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ سیونٹی ون میں انہوں نے کہا کہ بیڑا آ رہا ہے آ رہا ہے اس کے بعد ہمارا بیڑا گھرک ہو گیا ان کا بیڑا پہنچا ہی نہیں تو وہ والی بات تھوڑی ہے نا سر سمجھا سمجھا کریں آپ بھی نا نہیں آپ کہہ لی ہیں جو آپ کہہ لی ہیں دیکھیں میں تو ایک چیز میں تو وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا جو ہماس نے کیا ہے میں تو ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں غلط کیا ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے میرا تو کنسسٹنٹ پہلے دن سے یہ ویو ہے اور ابھی تک یہی ویو ہے لیکن میڈام ان لوگوں کی مت تو کرنی چاہیے ہما ادھر کی کہنا میں فلسطین کے لوگوں کی بکوز ان کو آپ کو پتا ہے انہوں نے اب دیکھیں نا کئی لوگ کہہ رہے ہیں اب یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ انہوں نے کہا کہ جی رشیہ نے بجلی بند کر دی یوکرائن کی ان کے جناب ہیٹنگ سسٹم بند کر دی ہے جناب گیس بند کر دی فلانچیز بند کر دی تو یہ انسانی کوک اکلا ورزی ہے اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اسرائیل پانی بند کرے گا غماس کے فلسطین کے لوگوں کا غزہ کے لوگوں کا تو وہ بھی تو انسانی کوک اکلا ورزی ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو یہ ڈبل سٹینڈر نہیں لکھنے چاہیے تو یہ ڈبل سٹینڈر بھی بند ہونے چاہیے جہاں پہ پانی بجلی وہ تو غزہ کے لوگوں کو پہنچنا چاہیے تاکہ ہاسپٹلز میں جو بیمار ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا تو علاج ہو سکے نہیں سر بالکل کھانا بھی پہنچنے چاہیے بجلی بھی پہنچنے چاہیے پانی بھی پہنچنے چاہیے لڑائی جھگڑا بھی ساتھ چلتا رہے وہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن بات ساری یہ کہ پاکستان کیا ہے مجھے تو یہ بتا دیجئے آپ کہ ہم نہ تین میں نہ دیرہ میں سر لوگوں کا ملک ہے کیا ہوگیا آپ کو سر ہم پوری دنیا میں کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسہ دے دے ودب ہم اپنے لیے بھیک مانگیں پھر اس بھیک میں سے جو ہے وہ نکال کے کسی اور کو دینے تو وہ لے گا کہ ابھی سنائے کہ افغانستان نے ہماری جو ہم نے ان کے لیے سمان بھیجاتا ہے کوئی کے لیے انہوں نے واپس کر دیا انہوں کا رکھ لو اپنے پاس واپس تو پھر ہمارے تو وہ ضرور رکھیں وہ پاکستان کا سمان ضرور رکھیں لیکن وہ جیلیل افغانی جب وہ واپس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ظلم نہ کرو اور اگر کچھ چیز بیچے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے ہم نے لینی نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا افغانستان کی بھی ڈبل سٹینڈر ہے نہیں نہیں سر ڈبل سٹینڈر ہمارے ہیں ایک طرح تو ہم ان کے لوگوں کو پکڑ پڑ کے باہر نکال رہے ہیں جن کو ہم نے رکھا ہوا تھا جن کے نام پہ ہم ڈالرز لے رہے تھے اب جب ہمیں ڈالر ملنا بند ہو گئے تو ہم انہیں واپس نکال رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سامان بھی بھیج رہے ہیں کہ لو جی ہم تمہارے بڑے سگیں لیکن لیکن سر coming back to ایک سیکنڈ سر coming back to اسرائیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کی مدد کرے مطلب ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے بلوچستان میں کے پی کے میں اور کئی جگہ پہ بھوکے مر رہے ہیں کچھ کشیاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یا تو ہم بڑی کوئی امیر کنٹری ہوتی ہمارے پاس بھی کوئی پیسہ ویسا ہوتا ہم نے کوئی کام کیا ہوتا ہماری کوئی انکم ہوتی وہ تو ہے نہیں مطلب ایک بھیکاری جو ہے جو بھیک مانگ رہا ہے وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں اسلام میں ایک کونسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں اسار قربانی اسار یہ ہوتا ہے کربانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں تو آدھی روٹی یا ایک روٹی کسی اپنے دوست دوسرے بھائی کو دے دیں یہ ایک کونسیپٹ ہے اسلام میں ہی دنیا کے اور مذاہب میں بھی ذاری بات ہے یہ لوگوں کے لیے اپنی قربانی کا کونسیپٹ ہوتا ہے یہ صرف اسلام میں ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا سو وہ جو پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ہمینیٹیرین سپورٹ بیجنی چاہیے دنیا میں یہ چیز نہیں لکھی جاتی کہ آپ کتنے غریب ہیں آپ کے پاس کتنا پیسہ کام ہے یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ جب اس طرح کو مشکل وقت آیا تو کیا آپ نے کوئی ایفرٹ کی آپ نے دو سی ون تھرٹی بیج دیں اجیپٹ بیج دیں اگر اجیپٹ نہیں بیجنے آپ یونیٹی نیشن سو میرائٹس کمیشن ہے ان کو یو ون کو بیج دیں اب اپنا ایک حصہ ڈالیں دیکھیں پچیس کروڑ ملک ہے تین سو بلین ڈالر کی اکانومی ہے آپ ٹھیک ہے حالات ٹھیک خراب ہیں تیرہ چودہ ڈالر ابھی فورن ایکچینج ریزرر میں پڑھا ہے میڈم آپ ایسے نہ کریں کہ دو تین سی ون تھرٹی تو جائے سکتے ہیں وہاں پہ فلسطین کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی ہم نے فلسطینیوں کو کوئی یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ان کی زندگیوں کو کوئی ڈی ایچے میں گھر بنا کے دینے ہیں ہم نے ان کے لیے تھوڑا سا ایک قربانی اور ان کی سپورٹ اور ان کو بتانا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں تو کرنی چاہیے آپ کمزور سے کمزور بھی ہو کرنا چاہیے سر آپ ڈی ایچے کو خود ہی بار بار لارے ہیں میں ڈی ایچے والوں کی طرف جانا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتا جاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کریں تھوڑا بہت اسلام مجھے بھی آتا ہے اور اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے یا آپ کے پاس زیادہ سمانے تو پہلے اپنے اسپاس والوں کو دیجئے چاہے زکار بھی ہے پہلے جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں پہلے ان کو دیکھئے اور دوسرا یہ کہ آپ تو اکثر جو ہے وہ ٹرائول کرتے رہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں میں وہ بتاتے ہیں جب آپ کے ہی ٹرائول کر رہتے ہیں کہ جی اگر آکسیجن کم ہوئی تو ماسک آپ کے سامنے گرد پڑے گا اس کو پہلے اپنے موہ میں رکھ کے پھر ساتھ والے کو دیں ٹھیک ہے جب آپ کی سانس ٹھیک ہو جائے اپنی سانس آری نہیں ہے اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمیں پڑی بھی ہے کہ ہم نے جی فلسطین والوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ بھر کے جو ہے وہ چاول اور پتہ نہیں کیا بھیجنا ہے اور اپنے لوگ جو وہ مر رہے ہیں یہ سر یہ والی چیز جو ہے نا یہ پہلے یا تو یہ پہنچا دیں وہاں بلوچستان میں کے پی کے میں سندھ میں جہاں پہ تھر میں جہاں پہ کہت پڑا ہوئے جہاں پہ فلڈ آیا ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو رہنے کو نہیں ہے لوگ وہاں مر رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ شروع میں تھوڑی سی گئے تھے پکچر پکچر بنائی انہوں نے اور اس کے بعد جو ہمارے منسٹرز کی بات کر رہی ہوں اور اس کے بعد غیب کوئی خیر خبر ان کی نہیں آ رہی ان کے لیے جو ٹینٹ آئے تھے وہ بھی اٹھا کے کبھی کسی کنٹری میں بھیج دیتے ہیں کبھی کئی بھیج دیتے ہیں تو صرف پہلے اپنے لوگوں کی تو مدد کر دیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں لیکن ہاں ہمیں جو ہے نا وہاں فلسطین میں سامان پہنچانا ہے اس لیے کہ وہاں پہ اس وقت نیوز بن رہی گی نا وہاں پہ ہماری جو ہے پکچرز آئیں گی پورے میڈیا میں سب بتائیں گی جی پاکستان نے نہیں یہ بھیجا ہے لیکن اگر پاکستان اپنے ہی لوگوں کی مدد کرے گا تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے کیونکہ کوئی نہیں آئے گا نہ بی بی سی آئے گا نہ سین این آئے گا نہ کوئی اور میڈیا نوٹس کرے گا تو صرف یہ والی نوٹنکی نہ کرے تو بہتر ہے یہ جو اسلام کا ہم نے ایک وہ چورن بیچنا شروع کیا تو اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لو پھر کہیں اگلے پچھلے دوسرے محلے میں جاؤ تو یہ پہلے اپنے مطلب آپ کی ٹھیک کہ آپ کا پوائنٹ ہے آپ ایک رائے رکھتی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے پاکستان میں آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہوتی ہوملیسنس ویسٹ میں بھی ہے امریکہ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں آپ نے بڑا کچھ کرتا ہے لوگوں کو ایڈ دیتا ہے کیا کیا کرتا ہے امریکہ کے اندر اس وقت لاکھوں کی تعداد لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی کوئی لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ صرف پاکستان کی افرٹ نہیں ہوگی یورپین یونین آرڈی کرے گا امریکہ بھی کرے گا جی سی سی کرے گی برطانیہ کرے گا ساری دنیا کرے گا because it's not about ہماس it's about all those human beings جن کی زندگیاں مشکل میں ہیں ان کو کوئی relief پہنچانا یہ ایک humanitarian cause ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھلے آپ تھوڑے ہی contribute کر سکتے ہوں contribute کرنا چاہتے because at the end of the day اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا تعلق انسانیت سے ہے میری ایک یہ سر تو پھر اس میں اگر مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اسرائیل کے لیے کوئی بھیج دیں میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا انہیں بھی ضرورت ہے انہیں بھی ضرورت ہے انہیں بھی ضرورت ہے انہیں بھیج دیں لیکن سر ہمارا problem یہ کہ ہم تو خود کرزے لے لے کر loan لے لے کر donation لے لے کر ملک چلا رہے ہیں ہمارے ملک کی تو اپنی حالت پتلی ہے تو وہی والی بات ہے I don't know آپ movies دیکھتے ہیں یا نہیں لیکن وہ ایک بڑا مشہور dialogue تھا پریم چوپڑا جی کا کہ ننگان آئے گا کیا اور نچوڑے گا کیا تو ہمارا وہ حساب ہے سر ہم کیا دیں گے اور کیا لیں گے کہ ہم تو خود ہر دوسرے مہینے جو ہے کبھی گل سے پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی چائنہ کے ہاتھ پہنچ جوڑ رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے بھئی یہ کون سے چودری ہیں جو ہم سے دوسرے ہفتے مانگتے ہیں اور اس کے بعد دونیشن دینے پہنچے مطلب کمال میں آئی سٹل بلیو کہ پاکستان کے فینینشل معاملات ضرور خراب ہیں لیکن انسانی ہمدردی دنیا میں کہیں پہ بھی ہو کرنی چاہیے وہ مجھو یاد ہے ٹرکی کے اندر جب زلزل آیا تو انڈیا نے بھاری مقدار میں ہمینیٹیرین سپورٹ بیجی پوری دنیا نے بیجی پاکستان نے بھی بیجی جہاں جہاں انسانیت مشکلات میں ہو بیجنی چاہیے اس میں نہ پوچھنا چاہیے آپ کا مذہب کیا ہے اور نہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے کچھ حصہ دیں token of love ضرور ہونا چاہیے میری ایک سر اگر ان میں امت ہے اگر یہ واقعی میں مذہب کو بیچ میں لائے بغیر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ڈونیشن یہ بیجیں ان کو اسرائیل بیجنا چاہیے اور جس دن یہ اناؤنس کریں گے میں سب سے پہلا ڈونیشن میں ڈالوں گے ڈونیشن باکس میں یہ میرا واد ہے لیکن یہ بیجیں اسرائیل میں بیجیں اگر آپ اسرائیل کے لیے ہیلپ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہت سارے ایسے گلوبل پلیٹ فورمز ہیں جن میں آپ اپنے کریٹ کارڈ کے ذریعے جو رقم ہے وہ کروا سکتے ہیں اگر آپ فلسطین کے لیے کرنا چاہے بہت ساری تنظیمیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اگر پاکستان سے نہیں ہو رہی ہے دنیا کی سارے ملکوں جتنی اسرائیل کے لیے جاری ہوگی یا فلسطین کے لیے جاری سار اتنی نولیج مجھے بھی ہے تھوڑا سا آئی صحیح لیکن پڑی لکھی میں بھی ہوں مجھے پتہ ہی ہے لیکن میں آپ سے یہ کہ رہی ہوں کہ اگر پاکستان بھیجنا چاہتا ہے آپ کیونکہ پاکستان کی بات کر رہے اگر پاکستان ڈونیشن بھیجنا چاہتا ہے آناؤنس کیا تو سب سے پہلا ڈونیشن میں دوں گی ازرائی کے لیے یہ میں کہہ رہی نہیں آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ پرسنل چوائس ہے اور